بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو وفاقید اور حکومت اس آواز سے دہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ امران خان نے جو کچھ جس کے متعلق کہا آخر کار ایک ایک کر کے ایک نہ ایک دن سج ثابت ہو گیا لندن پلین سے لے کر رجیم چینج آپریشن تک رجیم چینج آپریشن سے لے کر نو مئی کے فالس فلیگ آپریشن تک اور نو مئی کے فالس فلیگ آپریشن سے لے کر آٹھ اور نو فروری کی درمیانی رات کی گئی ننگی اور سنگین دھاندلی تک اور پس دھاندلی کے بعد سے لے کر پاکستان کے ان جو ہے وہ بہادر ججوں کے حوالے سے انتہائی گھٹیا اور غلیز کیمپین اور ان کے اوپر جس قسم کا دباؤ اور پھر سیاسی کارکران کے ساتھ جو کچھ وہ سب کچھ امران خان نے پاکستانی قوم کو گزشتہ دو برسوں میں بتا دیا تھا اور ایک ایک کر کے سچ ثابت ہوا اور آج ایک مرتبہ پھر ایک اور جرنیلی لونڈا مکمل طور پر بے نکاب ہو گیا جس کا راز کپتان نے امران خان نے آپ کے سامنے پہلے ہی کھول دیا تھا آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ دیا تھا اور جناب اس وقت ظلم کی دیوار گرنے کو ہے ظالم بھاگنے کو ہیں مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار اب بالکل انہیں ایک آخری جھٹکا چاہیے پاکستانی عوام کی جانب سے اور پاکستانی عوام یہ آخری جھٹکا لگانے کے لیے تیار ہیں اور خاص طور پر اس ماحول کے اندر جب اس جرنیلی لونڈے کی شرمناک ویڈیو اور آڈیو سامنے آتی ہے تو پاکستانی عوام پر یہ آشکار ہو جاتا ہے کہ اب ان تلوں کے اندر تیل نہیں اب انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مزید پاکستانی عوام اب ان کو برداشت نہیں کر سکتے اور اب بہت جلد ظلم کی اندھیری سیاہ رات ختم ہونے والی ہے جی ہاں کچھ لوگوں کو مستی خیل کی زبان پر اعتراض ہے جو انہوں نے خاجہ آصف کے لیے استعمال کی یہ زبان ہم سب کے لیے تو بازاری زبان ہو سکتی ہے مگر خاجہ آصف کے لیے یقین کیجئے یہ گریلو زبان ہے اور خاجہ آصف کی ہمیشہ مرد و خواتین سے کی گئی گفتگو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کے گھر میں یہی زبان بولی جاتی ہے ویسے مستی خیل نے حقیقت ہی بتائی خاجہ آصف کے اببا جی خاجہ صفدر بھی آمیر فوجی جرنیلوں جرنل زیاو لاک اور جرنل حمید گل کے یہی کچھ چک کر اسمبلی میں پہنچے تھے ان کے لیے یہ سب کچھ نارمل ہے آپ ٹینشن نہ لیں شرمناک ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے کچھ لیٹس ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا ضروری کیونکہ اس وقت پاکستانی عدلیہ کے جو ہیڈ ہیں جو پاکستانی عدلیہ کے چیف جسٹس ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے حیران کن طور پر یہ راضی سنیے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں کہ ان صداد دہشتگردی کے جج کو ایجنسیاں دھمکی دے رہی ہیں مداخلت کر رہی ہیں قاضی صاحب کو اس پر بھی کوئی مسئلہ نہیں کوئی اعتراض نہیں کہ اسلامباد کے چھے ہائی کورٹ کے ججز کے بیڈ روم کے اندر گھس کر وہاں پر کیمرے لگائے گئے انہیں دھمکیاں دی گئی اس قسم کی کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اعتراض ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشنر کو آنریبل الیکشن کمیشن کیوں نہیں کہتے عبران خان نے اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے میجر اور کرنل کے خلاف بدھ کے روز وہ کیس دائر کرنے جا رہے ہیں ہدایات انہوں نے جاری کر دی ہیں دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر کس طرح سے ریئٹ کرتی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نیچے سے زمین ان کے اپنے ہی برادر ججز کھینچنے جا رہے ہیں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے جیسا گزشتہ ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اب گیارہ ججز کا خوفنا خط تمام تر جو صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر ہے وہ واضح قرار دے دے گا حیران کن طور پر کئی کردار خاموش ہیں جیسے اگر یہ سوال کیا جائے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کے طور پر فیصلہ دیا تھا کہ انتالیس دن میں ہونے والا نکاح شریع طور پر درست قرار پائے گا بینچ میں پیر کرم شاہ صاحب بھی تھے صدر اس وقت کے محمد رفیق تارر صاحب بھی تھے مفتی تقی عثمانی صاحب کو اس اہم شریع مسئلے کے اوپر آج بھی بولنا چاہیے لیکن پتہ نہیں کیوں وہ چپ ہیں کیا مجبوری ہے دو فروری کو فیصلہ آیا عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف انتہائی غلیز اور آج 22 جون تک اس معاملے کے اوپر مفتی تقی عثمانی خاموش ہیں یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ازہد ضروری ہے یہ کچھ چیزیں آپ کو بتانا ازہد ضروری ہے کہ تمام تر ان معاملات کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور دے سکیں اور وہ تمام لوگ جن کے دلوں میں اس وقت خاجہ سبد کے بیٹے خاجہ آصف جو اصل جرنیلی لونڈے ہیں ان کی محبت جاگی ہے ان کے سامنے بھی ہم ایک ویڈیو رکھنے جا رہے ہیں ان کے سامنے وہ ویڈیو ہم دکھائیں گے ان کو آڈیو بھی سنائیں گے انتہائی شرمناک کے خاجہ آصف صاحب بیسیکلی کیا چیز ہیں اور یہ راز عمران خان نے کیسے کھولا تھا لیکن اسی دوران پاکستان کے اندر آپریشن عظم استحقام شروع کیے جانے کی اطلاعات ہیں جسے بعض لوگ آپریشن عدم استحقام کہہ رہے ہیں اور میں نے خاص طور پر ایک وہ ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں آپ اس کو وہ ایکسٹینشن جی ہاں ایک جو ہے وہ الیکٹک ڈوائس ہے بیجلی کی ڈوائس ہے تار کو ذرا بڑھانے کے لیے جو ایکسٹینشن استعمال کی جاتی ہے میں آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں جی ہاں میں اس کا ذکر کر رہا ہوں یہ یہ ایکسٹینشن کی تصویر میں نے لگائی ہے اور اوپر میں نے لکھا ہے آپریشن عظم استحقام یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ آپریشن عظم استحقام ہے یا عدم استحقام ہے بہرحال معاملہ ایکسٹینشن ہی کا ہے اور بیریسٹر گوھر خان پاکستان تحریک انصاف کے ارنما انہوں نے کہا ہے کہہ دیا ہے کہ جناب کسی بھی آپریشن کے لیے پارلیمان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے ہم نے پوائنٹ آف آرڈر پر یہ نکتہ اوجاگر کرنا تھا کہ ہماری اسکری قیادت اس پارلیمان کو آ کر بریفنگ دے کہ کیا صورتحال ہے اور کوئی بھی کمپنی پارلیمان سے بڑی نہیں ہو سکتی اب ذرا یقین کیجئے اب ذرا خیال کیجئے اب ذرا غور کیجئے کہ کس طرح سے مراز سعید صاحب کی ایک ایک بات درست ثابت ہو رہی ہے آج سے تقریباً دو سال قبل جب یہ اناثر مالہ کرنے میں داخل ہوئے بتا خوری اور دھمکیاں میں اس کالز اور خطوط کا سسلہ شروع ہوا تو مراز سعید نے حکومت اور سکیورٹی داروں کی توجہ تحریک انصاف کے خلاف کروائیاں کرنے کی بجائے اس مسئلے پر مبزول کرانے کی کوشش کی تو کئی لوگوں نے جن میں کچھ اپنے لوگ بھی شامل تھے مراز سعید کو شر پسند قرار دیا دھمکیاں دیں گھر رشتہ داروں کے گھروں پر اور جو ہے وہ ریڈ کیے گئے ان کا ریڈز کا نا ختم ہونے والا سسلہ شروع ہوا اور مراز سعید کا سچ بولنا اس کا جرم ٹھہرا آج بھی مراز سعید اپنوں سے دور ہے لیکن مراز سعید صاحب کی ایک ایک بات درست ثابت ہو رہی ہے لوگ بھی اب اس کے اوپر سوال کر رہے ہیں مولانا فضر ایمان محمود خان اچھگزئی بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہر نیا شروع ہونے والا آپریشن پاکستان میں دہشتگردی کو بڑاوا کیوں دے دیتا ہے محمود خان اچھگزئی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے خطے کو مست سانڈوں کے جنگ کا میدان نہیں بننے دیں گے اس سے پہلے امریکہ اور روس کی لڑائی میں ہمارا وطن جل گیا میں نے متوکل صاحب کو بھی آگاہ کیا ہے کہ اوانستان کو خطے میں امن کا مرکز بنانا ہوگا اوانستان کوئی بے مالک وطن نہیں ہے محمود خان اچھگزئی نے بھی یہ کہا اوانستان میں امران خان کا کتنا عزت و احترام ہے آپ جانتے ہیں وہ دب بارہا کہتے ہیں کہ آپ نے امت مسلمہ کے رہنما لیڈر امران خان کو جیل کے اندر ڈال رکھا ہے امران خان ہمیشہ سے مذاکرات کی بات کرتے رہے آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے بھی وہ کیا کہہ رہے تھے اور امران خان کے سخت ترین سیاسی مخالفین بھی آج کیا بات کر رہے ہیں ذرا غوش سے سنگی امران خان کی جو محرومیاں تھی جارید اچھمی امران خان کے حاملی طور سے اس بات پر آگی ہے پوری قوم زد کر گئی ہے کہ امران کے علاوہ کسی کو بھوٹ نہیں دیں گے زد کر گئی ہے امران خان کو میں ننگا کر رہا ہوں میں خود ننگا ہو جاتا ہوں لیکن ہم ننگا ہو رہے ہیں قوم کو ننگا کیا جا رہا ہے امران خان کو ننگا نہیں کیا جا رہا ہے آج جو تشددود جاتی ہیں جو مجھے علمیں ہیں میں جانتا ہوں کچھ میں بتا رہا ہوں لیکن میں ان تمام کے اندر میں تحریکِ عصاب کے ساتھ ہوں امران خان کے ساتھ ہوں ان تمام جراہم کو میں خوش آمدید نہیں کہہ سکتا میں پولیٹکل ورد کروں میں کوئی لیٹر تو ہو ہی نہیں نا میں کیسے برداج کروں جو ساری عمر میں نے برداج نہیں کیا جی بلکل قوم زد کر چکی ہے ستر برسوں سے جو محرومیاں پاکستانی قوم کو دی گئیں قوم زد کر چکی ہے آپ خود ننگے ہو رہے ہیں آپ امران خان کو ننگا نہیں کر لیں مان جائیں پورا پاکستان امران خان سے عش کرتا ہے فوجی جرنیلوں کی گردان امران خان امران خان ججوں کے ریمارکس امران خان امران خان زرداری نواز شیب مریم نواز اور دیگر سب کی زبان پر ایک ہی نام امران خان امران خان ٹی وی چینلز کے پروڑام کا آغاز اور اختتام امران خان امران خان پارلیمنٹ میں ہر حکومتی اور اپوزیشن لیڈر کی گردان امران خان امران خان تم تو مائنس کرنے چلے تھے بادشاہو وڈے اینکرو ویلے کالم نگارو ملازم صافیو چہے دانشورو گاف تجزیہ کارو اور اس ملک کے ٹھیکے دارو تم تو امران خان کو مائنس کرنے چلے تھے پتہ تمہیں چل گیا ہوگا کہ امران خان پاکستانی عوام کے دلوں میں بستا ہے تم نے تو اسے ایک سال سے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے اور نورو اور جمورو تم نے تو اسے ایک سال سے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اسے مائنس کر دیا ہے تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم نے ان کے جانے کے بعد ملک میں دودھ اور شہد کی نیریں بچھا دی ہیں تم تو یہ کہتے ہو کہ پاکستان کے اندر اس وقت امن و مانگ کی صورتحال بڑی زبردست ہے تم تو یہ کہتے ہو جناب پاکستان کی معیشت بڑی ترقی کر رہی ہے تم تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ دیکھیں جناب ہم نے امران خان کو مائنس کرنے کے بعد دیکھئے پاکستان کے حالات ہم نے کتنے زبردست کر دیئے تم تو یہ بھی کہتے ہو کہ ہم امران خان کا نام بھی میڈیا کے اوپر نہیں چلنے دیں گے نہیں لینے دیں گے پھر آخر کار وہ تمہارے اصاب کے اوپر کیوں کر اور کیسے سوار ہے نوروں اور جمہوروں کے تمہاری صبح و شام کا آغاز جو ہے وہ یہی سے شروع ہوتا ہے تم ذکر کرتے ہو امران خان کا اپنے ہر جملے کے آغاز میں اور تم اقتدام کرتے ہو اپنے ہر جملے کا امران خان کے نام ہی سے کیونکہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ امران خان نے تمہاری راتوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں اور میں ذرا آپ کے سامنے خاجہ آصف کا اور یہ تارڑ فیملی کا چہرہ بھی بے نکاب کرنا چاہتا ہوں یہ وہ تمام کے تمام لوگ جو پنجابی کی گالیوں کو پنجابی کا حسن اور کلچر قرار دیا کرتے تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین رہنماؤں کو ٹریکٹر ٹرالی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جنہوں نے مراز سعید کے متعلق بھی گندے الفاظ استعمال کی اور اس میں کوئی صرف یہ نہیں ہے اس کے اندر پیپس پارٹی کے کئی لوگ بھی شامل ہیں پیپس پارٹی کے بھی کئی لوگ اس کے اندر شامل ہیں جو اسی قسم کی غلیظ گفتگو کیا کرتے ہیں ان میں خاجہ آصف صاحب بھی ہیں اس میں جناب وہ جو جو لیڈر ہیں نا ان کے پیپس پارٹی کے منو خیل اور اس قسم کے دوسرے کئی رہنماؤں ہیں وہ بھی اسی قسم کی زبان استعمال کیا کرتے ہیں اور یہ ذرا دیکھئے کہ آج یہ اسمبلی کے اندر جب پاکستان تحریک انصاب نے بن بستے دیئے جب انتہائی شاندار تقریر سامنے آ رہی تھیں علی محمد خان کی جانب سے شیرجار آفریدی کی جانب سے سناولہ مستیخیل کی جانب سے اسد کیسر کی جانب سے تو اس وقت کیا مشورہ دے رہا ہے کیا مشورہ دیا جا رہا ہے آزم نظیر تارد کی جانب سے خواجہ حاصب کو غور سے سنیے ذرا انتہائی شرمناک ویڈیو یہ کیا جملے ہیں یہ شرمناک جملے شرمناک آڈیو شرمناک ویڈیو کن کی ہے یہ خواجہ آصف کی ہے جو اصلی جرنیلی لونڈے ہیں جو کہ جنرل حمید گل جنرل زیاؤلہ کی پیداوار ان کے ابا جی ان کے رینوان نواز شیف فوجی آمر جرنیلوں کی پیداوار اور جرنیلی لونڈے نواز شیف صاحب اور یہ خواجہ آصف صاحب بھی جرنیلی لونڈے اور ان کی زبان گھر کے اندر بھی یہی استعمال کی جاتی ہے یہ جو آزم نظیر تارد صاحب فرما رہے ہیں نا اسی قسم کی زبان یہ استعمال کیا کرتے ہیں اور پھر انہوں نے کتنے قسم کے لوگوں کو چھوڑا حسین اکانی صاحب بھی اود کر آگے اس کے اندر موصوب پرماتے ہیں پہلے افغان طالبان کا دفاع کیا اور انہیں غلامی کی زنجیریں توڑنے والا کہا اب پاکستانی طالبان کے دفاع میں لگ گئے ہیں ان کے خلاف کا روائی نہیں ہونے دیں گے پھر کہتے ہیں ہمارا انتہا پسندی سے کیا تعلق یہ موصوب بغز عمران خان بغز پاکستان طریقہ انصاف کے شکار میں یہ ٹویٹ کر رہے ہیں جب جرنلز جاولاک افغان جہاد کے نام پر اس ملک میں انتہا پسندی اور دہشتگردی پھیلا رہا تھا تو حسین اکانی صاحب آپ اس وقت کہاں کھڑے تھے آپ اس وقت جرنلز جاولاک کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اس دور کے اندر جنگ اخبار کے اندر جو آپ کے کالم چھپا کرتے تھے اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو ہم آپ کو بھیجوا دیتے ہیں ہماری اسرائی لیڈی کے اندر موجود ہیں ذرا انہیں پڑھئے اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ ان کا باپ کیا کچھ کرتا رہا ہے فوجی جرنلز کی گود کے اندر بیٹھ کر پاکستان کو انتہا پسندی اور دہشتگردی کا شکار بنانے میں افغان جہاد کے نام پر لوگوں کے بچے مروانے میں حسین اکانی جیسے منفی کرداروں کا ارفان صدیقی جیسے منفی کرداروں کا ہمیشہ سے ذکر رہا اور آج یہ بڑے جمہوری بنتے ہیں اور بڑی بات کرتے ہیں کہ دیکھئے جناب اسٹیبلشمنٹ اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا شرم آنی چاہیے حسین اکانی اور ارفان صدیقی جیسے کرداروں کو کہ جو کچھ اسی اور نوے کی دہائی کے اندر کرتے رہے اور بیک گرونڈ دونوں کا پھر وہی ہے جہاں سے منافقت نکلا کرتی ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ دونوں کا بیک گرونڈ کیا ہے اچھی طرح سے آپ کو اندازہ ہے حسین اکانی اور ارفان صدیقی جیسے جرنیلی لونڈوں کا بیک گرونڈ کیا ہے کون تھا ان کے پیچھے کس جماعت کے اندر ان کی پروش ہوئی کس طرح سے ہوتے ہوئے پھر یہ نواز شیف اور آصف زرداری تک پہنچے کیا کیا قیمتیں انہوں نے ادا کھیں استغفراللہ نہیں کہہ سکتے ہم اس قسم کی بات ذرا ان کو اپنے گربانوں کے اندر جھانگنا چاہیے کہ اپنے خاندانوں کی اپنے گھر والوں کی آپ سمجھ رہے ہیں نا ان کی انہوں نے قیمتیں ادا کھی ان کو انہوں نے بیچا اور اس کے بعد پھر یہ یہاں تک پہنچے اور آج یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور خاجہ آصف صاحب پاکستان کی تاریخ کے ایسے جن کو جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ شرم میں نہ آنی چاہیے سفید ان کے بال ہیں اتنی ان کی عمر ہو چکی ہے ان کی گفتگو آپ ملائزہ فرمائے جو پاکستان تحریک انصاف کے متعلق پہلے بھی کرتے رہے آج بھی جس قسم کی یہ گفتگو کر رہے تھے سب کے سامنے ہیں یہ باتیں ان کے اپنے فیورٹ نجم سیٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے خاجہ آصف صاحب جی حضوری کرنے والے ہیں جو بھی حکم آتا ہے اس کی یہ تعمیل کرتے ہیں یہ ان کے ممدو نجم سیٹی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور آج بگو بگو کر بگو بگو کر جس طرح سے اسمبلی کے اندر شیر جیار آفریدی نے بگو بگو پر براہراست جو ہے وہ چپیڑے ماری ہیں خاجہ آصف کے موں کے اوپر تو اس کے بعد پھر خاجہ آصف جو غوتے کھا رہے ہیں جو ویڈیوز اپنی دیتے ہیں نا نیر کے اندر غوتے کھانے کی تو غوتے کھانا ان کا بڑا ضروری ہے پاکستانی عوام یہ سب کچھ سمجھتے ہیں عمران خان اس غلیظ شخص کے متعلق تمام در راز پاکستانی عوام کو اس کا چیرہ پاکستانی عوام کے سامنے پہلے ہی آشکار کر چکا تھا اور قوم خاجہ آصف جیسے جرنیلی لونڈو کو اچھے سے جانتی ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اپنا بہت خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نگے وان